یہاں سے وہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں مائیں بہنے بھی آئی ہوئی ہیں جو اس سمیہ سب سے زیادہ اس سرکار میں پیڑی تھے چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا دائرے میں سمٹ کے آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے آندھیوں کو ذرا خبر کر دو آندھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے شیر واپس پلٹ کے آیا ہے ہم نے سہراؤں میں حاصل کی آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیئے سب کے حوالے نہ کرو ملک جل جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے امیتھی کی یہ احتحاسک سرزمین چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا امیتھی والوں میں کوئی بھاشن سنانے کے لیے نہیں کھڑاؤں مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے چہتے بیٹے کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کا سواگت کرنے کے لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوئے ہیں سڑکیں جام ہو گئی ہیں اور چاروں طرف صرف عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے جو ادھر دائیں طرف بائیں طرف سارے لوگ کھڑے ہیں میں راجنیتی میں ہوں لیکن شائر بھی ہوں تو میں شائری کی زبان میں بات کروں گا اور آپ کی تالیاں آپ کی محبتیں راحل گاندھی جی کے لیے ان تک پہنچیں گی میں چار پنگیاں پڑھتا ہوں یہاں سے وہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں مائیں بہنے بھی آئی ہوئی ہیں جو اس سمیہ سب سے زیادہ اس سرکار میں پیڑی تھے راحل گاندھی جی جس پنچ نیائے کی پانچ نیائے کی بات کر رہے ہیں اس میں جس مہلہ نیائے کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل سب سے ضروری نیائے ہے اس دیش میں اور آج بڑی تعداد میں یہاں مائیں بہنے ہیں یہاں یو آئی کٹھا ہے میں چار پنگیاں پڑھتا ہوں میں شائر ہوں تو شائری کی بھاشاں میں بات کروں گا میں راحل جی کے ساتھ آ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امیٹھی کس طرح سے امیٹھی کی سیما جیسے شروع ہوئی تو کس طرح سے اس نے سواگت کیا راحل گاندھی جی کا میں چار پنگیاں پڑھتا ہوں پڑھوں آپ سننے کے موڈ میں ہیں دائرے میں سمٹ کے آیا ہے میری پنگیاں راحل گاندھی جی کی یہاں موجودگی اگر لگے کہ سچی ہیں تو امیٹھی والو مجھے سن کے بتانا دائرے میں سمٹ کے آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے آندھیوں کو ذرا خبر کر دو یہاں سے وہاں تک ہے کہ ہاتھ اٹھے اگلی پنگٹی پہ جو میں کہنے جا رہا ہوں آندھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے شیر واپس پلٹ کے آیا ہے امیٹھی والو ہم نے سہراؤں میں حاصل کی آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے ہم نے سہراؤں میں حاصل کی آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیئے سب کے حوالے نہ کرو ملک جل جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے میں امیٹھی میں کھڑا ہو کر کے آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں میں آپ کے پڑوسی جن پکہ ہوں امیٹھی میرے لیے بھی گھر جیسا ہے آج پرتاب گڑھنے جب وہاں سے یاترہ شروع ہوئی تو جو اتحاسک سواگت کیا اور اس کے بعد امیٹھی کی سیمہ میں پرویش کرتے ہوئے جس طرح آپ نے سواگت کیا ہے میں آپ کو سلوٹ کروں گا آپ کو سلام کروں گا آپ یہاں پر راہل گاندھی جی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی